ایم آر آن لین اکیڈمی کی جانب سے فری موبیل گرافکس دیزائننگ کورس بیج 3 کی ایک اور نئی کلاس لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا ٹیچر مسعود الرحمن حاضر ہو تو چلیے آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہمارے پاس کیا کچھ نیا سیکھنے کو ہے فری موبیل گرافکس دیزائننگ کورس بیج 3 کی ہماری یہ چوتھی کلاس ہے پہلی کراسو کے اندر ہم نے پکزل لیب کے کچھ ٹول کے متعلق پڑا تھا اور کچھ آپشن کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا مثال کے طور پر یہاں یہ جو پہلے والا آپشن ہے جس کو ہم نے سیلیٹ کیا ہوا ہے اور اس کا کلر بھی تبدیل ہے اس کو اور یہاں یہ جو بیک گراؤنڈ کے متعلق آپشن ہے ان کو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا ہے اور پڑا ہے اور بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہماری اس سے پہلی کی دو کلاسے تھیں ان کے اندر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے آج کا جو ہمارا ٹول ہے یا جس چیز کو ہم نے بڑھنا ہے تو وہ یہ اے والا آپشن ہے اس کے اندر کون کون سے پیزل لیب کے ٹول ہیں کون کون سے آپشن ہیں کیا کھے چیزیں ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیفارٹ سیٹنگ رکھ لیتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کے متعلق بڑی تفصیل سے بتایا جا چکا ہے تو یہاں بیک گراؤنڈ والا جو آپشن ہے اس کے اندر جا کر ہم بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کلاس کے سمجھنے میں آسانی ہو اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اس کے بعد یہاں پر یہ جو اے والا آپشن ہے اس کے اوپر ہم کریک کریں گے اور جیسے ہم اس کے اوپر کریک کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ایک نیو ٹیکسٹ کا آپشن آ جاتا ہے میں دوبارہ اس کو ڈلیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اے والا آپشن کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے ہی تو یہاں آپ کے پاس دو آپشن اور آ جاتے ہیں ان میں سے ایک کو یہ جو پہلے والا آپشن ہے یہاں کچھ اکوالے ذریع وغیرہ دی ہوئی ہیں اگر آپ کوئی پوسٹ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اچھی اچھی باتیں یہاں آپ کو مل جاتی ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی اٹھا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کام میں لا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پلس کا نشان بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نیچے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اے والا آپشن کے بعد ان پر آنے کے بعد اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد اگرہ جو آپ کا کام ہے وہ شروع ہوگا اور وہ کیا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں نیو ٹیکسٹ کا آپشن آپ کے پاس آئے گا تو جیسے یہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں نیچے آپ کے پاس بہت سارے اور آپشن جو ہیں وہ یہاں کھل جاتے ہیں ان کا کیا کام ہے یا یہ کس کام آتے ہیں کیا مقصد ہے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اس سے پہلے ایک اور بات آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ اے والا آپشن ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر کرک کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور آپشن ہے پولیگان جو ہوتا ہے اس کی طرح کی ایک شیپ بنی ہوئی ہے تو ان دونوں کا الگ الگ کام ہے اے والا جو آپشن ہے یہ ٹیکسٹ کے مطالق ہے جب بھی آپ کو لکھائی کرتے ہیں تو اس اے والے آپشن کے اوپر آئیں گے تو آگے جتنے بھی ٹول آپ کے سامنے پکزل لیپ کی کھلیں گے آپشن آئیں گے وہ سارے کے سارے لکھائی کے مطالق ہوں گے اس کو آپ چھوٹا بڑا کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر کلر کیسے کر سکتے ہیں اس کی اوپیسٹی کیسے کام کر سکتے ہیں اس کا فونٹ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ ساری اس جو ہے وہ ٹیکس کے مطالق ہوں گے لیکن یہ آگے جو دوسرے نمبر والا آپشن ہے یہاں یہ والا یہ تصویر کے مطالق ہے جب بھی آپ نے کسی تصویر کے امبر کام کرنا ہے کوئی ایسی شیپ ہے اس کے امبر آپ نے کام کرنا ہے یا کوئی بیک گراؤن لے کر آئے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ ویرہ آپ نے کرنی ہے یا کوئی لوگو وغیرہ آپ لے کر آئے ہیں اس کے اندر آپ نے تبدیلی کرنی ہے یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ شیپ لے کر آئے ہیں تو اس وقت آپ یہ اگلے والا جو آپشن ہے اس کا استعمار کریں گے اور اس کے اندر اس تصویر کے آپ ایڈیٹنگ کریں گے تو آج کے گراس میں ہم یہ جو اے والا آپشن ہے اس کو دیکھیں گے تو یہاں سب سے پہلے ہمارے پاس سٹیلیس کا آپشن یہاں پر آتا ہے یہ کیا چیز ہے تو جیسے ہم اس کے اوپر کریک کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس دو اور آپشن آ جاتے ہیں ایک سیف کا ہے اور ایک بروز کا آپشن ہے تو یہاں بروز والے آپشن پر ہم کریک کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس کچھ بنے بنائے ٹیمپلیٹ اور نام جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں تو ان میں سے اگر کوئی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ کو پسند ہے آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ بڑا اچھا ڈزین ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جو نیو ٹیکسٹ آپ کا تھا اس کے اندر وہ ڈزین آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایڈٹ والے آپشن پر جانا ہے اور اس کے اوپر جا کر آپ نے یہاں کچھ بھی لکھ لینا ہے مثال کے طور پر میں یہاں لکھ لیتا ہوں زاہد نواز تو اب یہ دیکھیں وہی ڈزین جو وہاں تھا وہ یہاں ہماری سکرین پر شو ہو گیا ہے اور بن کر آ گیا ہے تو یہاں یہ آپ کو سہولت ملتی ہے مختلف قسم کے یہاں پر یہ ڈزین جو ہے وہ پڑے ہوئی ہیں آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں دیکھیں تو میس ٹیل کا اوپشن ہے یہ بارہ تو اگر آپ کوئی خود ڈزین بناتے ہیں اور آپ کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس کے اندر آپ 3D کا اوپشن استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کوئی اچھا سا کلر آپ اپلائی کرتے ہیں اچھا سا فرانڈ لگاتے ہیں تو اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں جیسے آپ سیف کریں گے تو وہ یہاں آپ کے باس آ جائے گا ابھی یہاں جو یہ ٹیکسٹ وغیرہ ہیں میں ان کو ڈلیٹ کر رہا ہوں اور ابھی دیکھیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی ہمارے پاس یہاں سیف کے ایک اوپشن ملتا ہے جیسے ہی ہم اس کو ابر کریک کرتے ہیں یہ والا تو اس کو ابر ہم کریک کریں گے یہ نوٹفیکیشن آئے گے اس کو ہم اوکی کریں گے اب دوبارہ اسی اوپشن پہ جائیں گے اور پھر بروز پہ اور پھر مائی سٹیل پہ جائیں گے تو ابھی دیکھیں وہ والا ٹیکسٹ جو ہم نے ابھی سیف کیا تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے تو یہ آپ خود بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ نک کر آپ سیف کر سکتے ہیں اب میں اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دوبارہ پلس والے اوپشن پہ جا کے میں یہاں پر نیو ٹیکسٹ لے لیتا ہوں تو ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں ابھی دیکھیں تو یہ جو ٹیکسٹ ہے فلحال موجودہ حالت میں تو اس کے اوپر کسی کس ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اور یہاں ہمارے پاس نیچے بھی کوئی اوپشن نہیں کھلا ہوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ جو نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یا کوئی چیز بھی آپ پکز لیپ کے اندر لاتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو جب تک آپ سیلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کے کوئی چیز بھی آپ کے پاس اوپن نہیں ہوگی اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں سیڈ پہ کہیں بھی کلک کرتے ہیں تو یہ جو سیلیکٹ تھا اس کی سیلیکشن ختم ہو جاتی ہے اور تو اس کے بعد جتنے آپ کے پاس یہاں نیچے آپشن ابھی دیکھیں سیلیکٹ ہے تو شو ہو رہا ہے تو وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں جیسے دیکھیں آپ سکرین پر کسی جگہ پر بھی کلک کریں تو وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں سیلیکٹ کیسے کریں گے سیلیکٹ کرنے کے لیے سیمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں بہت سارے آپشن آ جائیں گے تو کبھی کبھی بندے جو بلکل نئے لوگ ہیں تو ان کے لیے پریشانی بن سکتی ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن نہ آ رہا ہوں تو اس سلیہ جو ٹیکس آپ نے لکھا ہوئے جو چیز بھی ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ اوپشن آپ کے پاس آ جائیں گے تو اب یہ نئے ٹیکسٹ ہے سب سے پہلے یہاں ہمارے پاس اس کے بعد ایڈٹ کا اوپشن آتا ہے تو جب بھی آپ کوئی لکھائی کرنی ہوگی کچھ بھی کرنا ہوگا تو سب سے پہلے یہ نئے ٹیکس کا اوپشن آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد آپ نے ایڈٹ میں جا کر یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے جو کچھ بھی لکھنا ہے کوئی ایت مبارکہ لکھنی ہے اپنا نام لکھنی ہے بھائی کا کسی کا نام لکھنی ہے کوئی حدیث لکھنی ہے کوئی شیئر لکھنی ہے یا کوئی چیز بھی آپ نے لکھنی ہے تو اس کا یہی طریقہ ہوگا کہ پلکس والے آپشن پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد ایڈٹ میں آئیں گے تو آپ کا جو کی بورڈ ہے آپ کے پاس یہاں جو ہے وہ کھل جائے گا تو اس کے بعد آپ آگے جو کچھ بھی لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ سمپل سا نام لکھ لیا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں تو اس کے اوپر آپ اگر اس کو کہیں سیڈ پر دائیں بائیں اوپر نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ مولی سے اس کو لے کے جا سکتے ہیں پھر دو چیزیں یہاں اور ہیں یہاں پر آپ کونے پر دیکھیں تو یہ ایک چھوٹا سا دیرہ سا بنا ہوئے نشان بنا ہوئے اس کو پکڑ کر آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں ہے نیچے کی طرف آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی لین سی لگی ہوئی ہے کرو سے بنی ہوئی ہے تو اس کا کیا کام ہے اس کو آپ پکڑ کے یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ گھما سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں اوپر لے کے جانا ہے نیچے لے کے جانا ہے کسی سٹیل میں آپ نے اس کو رکھنا ہے تو آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں جیسے اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں آپ میں اس کو دوبارہ اس کی اس لیے حالت اس پر لے آتا ہوں اور میں اس کو یہاں سے تھوڑا چھوٹا بھی کر لیتا ہوں تو مزید تو یہاں آپ دیکھیں تو ایک دائیں سیٹ پر مزید چھوٹا سے ایک اپشن بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اگر کلک کریں گے اور اس کو کھینچے گے تو یہ ایک لین کے اندر آ جائے گا اور پہلے جو دو لینوں کے اندر ٹیکس تھا تو وہ ٹیکس آپ کا یہاں پر ایک لین کے اندر آ جائے گا تو اس کا یہ کام ہے کہ اس سے آپ جو ہے وہ ٹیکس کو اس طریقے سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور ایک ایک دو دو لفظوں کے اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد آگے ہمارے پاس اگلہ اپشن ہے ڈلیڈ کا مشہور اپشن ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے بلکل ختم کر دینا ہے اڑا دینا ہے تو وہ ڈلیڈ کے اپشن سے ہوتا ہے تو جیسے ہم اس کے اوپر کرک کرتے ہیں تو جو آپ نے لکھائی کی تھی زہر نواز لکھا تھا تو وہ دیکھیں ہماری سکرین سے ختم ہو گیا ڈلیڈ ہو گیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی جو ڈلیڈ ہوگی ہے مجھ سے چیز کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کچھ چیز آپ کی کام کی تھی اور آپ سے ڈلیڈ ہوگی ہے غلطی میں تو اب وہ واپس کیسے آئے گی وہی چیز آپ کو چاہیے تو کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے اپشن موجود ہے وہ واپس بھی آ سکتی ہے کدھر ہے سر تو یہ آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو یہاں ایک ایرو سا بنا ہوئے آپ کے پاس تو اس کے اوپر جیسے آپ کلیک کریں گے تو وہی چیز جو آپ کی ڈلیڈ ہوئی تھی وہ واپس آ جائے گی تو یہ کافی ساری چیزیں مثال کے طور پر آٹھ دس چیزیں اگر آپ کی ڈلیڈ ہو گئی ہیں اس سے پہلے والی کوئی چیز آپ کو چاہیے تو وہ بھی واپس آ سکتی ہے تو آپ جو ہے اس کو اوپر کلیک کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں ہم جو مختلف سٹیل اس کے بناتے رہے ہیں تو یہ اب جو ہے وہ نیو ٹیکسٹ اگر ہم پہنچ گیا ہے تو اب پیچھے والی سائے جو چیزیں تھی وہ ہمارے پاس یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اگلے اپشن جو ہمارے پاس ہے وہ کافی گیا ہے یہاں آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ والا اپشن ہے تو کافی کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک نیو ٹیکسٹ نے کہا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس دو تین اور یہ ٹیکسٹ آ جائیں تو آپ کافی کے اوپر کلیک کریں گے تو یہاں آپ کے پاس یہ نیو ٹیکسٹ کافی ہو کے آ جائے گا دوبارہ کلیک کریں تو پھر یہ نیو ٹیکسٹ آپ کے پاس یہاں پر کافی ہو جائے گا تو اب پہلے ایک تھا تو اب آپ کے پاس یہاں یہ تین جو ہے وہ نیو ٹیکسٹ آ چکے ہیں تو یہ سمپل سا کام ہے کسی چیز کی بھی آپ نے کافی نہیں ہے تو ڈبلیکیٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے یا فورٹو سٹیٹ آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلے اپشن ہے آپ کے پاس یہاں ٹو فرنٹ کا اور ٹو بیک کا بڑے زبردست اپشن ہے اور بڑے کام کی اپشن ہے بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں یہاں آگے تھوڑا آپ آگے کی طرف آئیں تو یہاں کلر کا اپشن ہے یہ یہاں پر تو یہاں یہ جو آپ نے لکھائی کی ہے اس کا کلر جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں میں اس کا ریڈ کلر رکھ لیتا ہوں اور یہ جو اوپر والا ہے اس کا بھی میں کلر جو ہے وہ تبدیل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ میں کلر اس کا رکھ لیتا ہوں اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک سفید کلر ہے سر کلر ہے اور پیلا یہ تین جو ہے وہ رنگ ہیں اور کلر ہیں مختلف قسم کے اب وہ یہاں پر یہ تینوں اکٹھے مختلف پڑے ہوئی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نیچے سفید والا کلر ہے یہ سب سے اوپر ہو اور اس کے بعد پیلا کلر ہو اور اس کے بعد نیچے سب سے جو ہے وہ سرک کلر ہوتی یہاں آپ غور کریں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے نیچے جو ہے وہ سفید ہے اس کے اوپر سرک کلر ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پیلا رنگ جو ہے وہ ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سفید والا ہے یہ سب سے اوپر آ جائے تو اس کے لئے آسان ہے آپ نے یہ جو یہاں پر آپشن ہے ٹو فرانٹ والا اس کے اوپر کریک کرنا ہے تو جیسے اس کے اوپر آپ کریک کریں گے تو یہ اوپر آ جائے گا دیکھیں آپ وہ جو سرک کلر تھا ریڈ کلر تھا وہ اس کے نیچے چھپ رہا ہے اسی طرح جو پیلا کلر تھا وہ اس کے نیچے چھپ رہا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیچھے کی طرف چلے جائے تو اس کے ساتھ ہی ٹو بیک کا آپشن ہے وہ آپ کریں گے تو یہ پیچھے کی طرف چلے جائے گا دیکھیں آپ سرک جو کلر تھا اس کے پیچھے چھپ گیا اور یہ باقی جو ہے وہ اوپر آگئے ہیں تو یہ دو اپشن ہے اس طریقے سے ان کا یہ کام ہے تو بیک اور تو فرنٹ آپ نے کوئی چیز پیچھے لے کر جانی ہے کوئی چیز آگے لے کر آنی ہے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں میں ان کو سب کو ڈلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ جو یہ والا آگے والا اپشن ہے اس کے اوپر آتے ہیں اس کے اندر آنے کے بعد یہاں ہمارے پاس ایک شیپ کا اپشن ہے اس کے اوپر ہم بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے لیکن فیلال میں یہاں سے ایک شیپ لینے لگا ہوں صرف یہ ایک شیپ میں نے لے لی ہے اور یہاں پر میں اس کو رکھ لیتا ہوں اس کی بھی میں اسی طرح جو ہے وہ تین کاپیاں لے لیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس تین کاپیاں آگئی ہیں ان کا کلر بھی میں تبدیل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس تین کاپیاں آگئی ہیں اب وہ یہاں پر آپ دیکھیں تو سفید والی جو ہے وہ ان دونوں کے نیچے آ رہی ہے تو اگر آپ اس کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو آپ ٹو فرنٹ کریں گے تو یہ اوپر آ جائے گی اور اگر ٹو بیک کریں گے تو وہ نیچے چلی جائے اس طرح ریڈ والی ہے تو اس کو آپ بیک پہ نے کے جانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں وہ بیک پہ چلی گئی ہے اور بلیک والی اور سفید جو ہیں یہ اوپر آگئی ہے اسی طرح اگر جو ہے وہ یہ جو صرف بانی ہے اس کو آپ فرنٹ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو فرنٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں تو امید ہے یہ چیز آپ کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور کلیر ہوگی ہوگی بلکل کوئی اس میں آپ کو مسئلہ نہیں رہا ہوگا یہاں میں نکھ لیتا ہوں ایک نام اور میں آپ کو فونٹ تبدیل کر کے دیکھاتا ہوں تاکہ آپ کوئی پوسٹ بغیرہ یا کوئی چیز تیار کر سکیں تو یہاں آپ آگے کی طرف آئے تو یہاں پر آپ کے پاس فونٹ کا اپشن آتا ہے یہ بانا یہ یہاں پر فونٹ کا اپشن ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کرک کرتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بڑی تفسیر سے ہم آگے پڑھیں گے لیکن یہاں پر آپ جیسے اس کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ اپشن ہے میں جندی جندی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں بیسک لکھا ہوا ہے یہاں فونٹ لکھا ہوا ہے اور می فونٹ اور ری سینڈ آپ نے لکھا تھا وہ سیلیکٹ ہوا ہوئے سب سے پہلے یہاں یہ جو بیسک ہے اس کا مندب یہ ہے کہ آپ کے جو پکزل لیب کے اندر فونٹ موجود ہیں وہ یہاں آپ کے نیچے نظر آ رہے ہیں فونٹ کے سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو لکھائی ہے یہ جو نام ہے اس کو آپ مختلف ڈزین دے سکتے ہیں مختلف سٹین دے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا اپشن ہے یہاں پر فونٹ کا تو یہ بھی یہی ہے کہ جو پکزل لیب کے اندر فونٹ ہیں وہ والے فونٹ اس سے مراد ہے آگے ہے مائی فونٹ کا اپشن تو مائی فونٹ کے اندر جو آپ اگزل لیب کے اندر خود فونٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس مائی فونٹ والے اپشن کے اندر ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو کلک کر کے دکھاتا ہوں تو یہ جتنے فونٹ ہے یہ میں نے خود جو ہے وہ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد اگلا اپشن ہے ری سینڈ کا تو ری سینڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو فونٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بار بار تو وہ یہاں پر آئے ہوتے ہیں اور یہاں پر پڑے ہوتے ہیں آپ جائے اس کے گمائی فونٹ یا فونٹ میں سے آپ لے کر آئیں آپ ری سینڈ کے اندر آئیں تو جو فونٹ آپ نے سب سے اکثر میں استعمال کیا ہوگا وہ یہاں پر موجود ہوگا آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اوپر یہ جو نام جو ہے وہ سیلیکٹ ہوا ہوئے تو یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں غور کریں کہ جو فونٹ آپ لگا رہے ہیں وہ کس طریقے سے نظر آئے گا جیسے دیکھیں میں مختلف فونٹ جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہوں جیسے ہم میں یہ والا فونٹ لگاتا ہوں تو اوپر دیکھیں وہ والا فونٹ جو ہے وہ اوپر تبدیل ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا یہاں اور فونٹ ہے مختلف قسم کے تو یہ چیز ہے ان میں سے میں فونٹ تبدیل کر رہے دیکھتا ہوں یہ والا فونٹ ہے جیسے میں نے لگایا تو آپ یہاں دیکھیں میرے پاس آگئے تو یہ فونٹ کے مطالق میں نے کیوں بتا ہے اس کے بارے میں میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اردو کے اندر جو فونٹ استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جمین نوری نسٹالک فونٹ ہوتا ہے اور جو عربی کا فونٹ ہوتا ہے تو وہ القرآن کے نام سے جو فونٹ ہوتے ہیں وہ فونٹ عربی کی لکھائی کیلئے استعمال ہوتے ہیں اور انگلیش کے لئے زیادہ تر جو مشہور فونٹ ہے وہ ایریل فونٹ ہے پھر اس کے آگے بہت سارے ہیں ایریل بولڈ ہے اور نارمل ہے مختلف قسم کے فونٹ ہے تو وہ فونٹ استعمال ہوتے ہیں تو اب یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو فونٹ کے مطالعے بتائی ہیں میں آج آپ کو اسینمٹ دوں گا وہ آپ نے تیار کرنی ہوگی اور جو فونٹ میں نے بتایا ہے ان کے اندر آپ نے وہ ہی استعمال کرنے ہوں گے تو آج کی کلاس یہیں تک تھی ملتے ہیں انگلی کلاس میں تب تک کے لئے دعوی میں یاد رکھی گا اللہ حافظ ملتے ہیں